مصنف کے احوال مصنف کا نام مرقاد کے مصنف کا نام فضل امام فضل امام ابن محمد ارشد ہے ابن محمد ارشد ہے آپ ہندوستان کی ایک بستی آپ ہندوستان کی ایک بستی خیر آباد میں پیدا ہوئے خیر آباد میں پیدا ہوئے بعد میں شاہ جہان آباد شاہ جہان آباد میں رہائش اختیار کی شاہ جہان آباد میں رہائش اختیار کی اور پھر دہلی کو اور پھر دہلی کو اپنا مصنف بنایا اور پھر دہلی کو اپنا مصنف بنایا آپ بہت بڑے عالم دین تھے آپ بہت بڑے عالم دین تھے خاص طور پر خاص طور پر علوم عقلیہ علوم عقلیہ منطق و فلسفہ میں منطق و فلسفہ میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے دہلی میں آپ کے درس درس علوم عقلیہ میں دہلی میں آپ کے درس علوم عقلیہ میں شرکت کے لئے شرکت کے لئے طلبہ دور دراز سے آتے طلبہ دور دراز سے آتے یہ وہی زمانہ ہے جب شاہ عبد العزیز جب شاہ عبد العزیز اور شاہ عبد القادر اور شاہ عبد القادر دینی خدمات میں دینی خدمات میں مصروف تھے صاحبِ مرقات کی صاحبِ مرقات کی اور بھی کئی تصانیف ہیں اور بھی کئی تصانیف ہیں لیکن سب سے زیادہ شہرت لیکن سب سے زیادہ شہرت آپ کی تصانیف آپ کی تصانیف مرقات کو حاصل ہوئی مرقات کو حاصل ہوئی چنانچہ چنانچہ آج برے صغیر آج برے صغیر کے تمام مدارس میں برے صغیر کے تمام مدارس میں مرقات پڑھ ہی اور پڑھائی جاتی ہے مرقات پڑھ ہی اور پڑھائی جاتی ہے اور یہ اس کتاب کی اور یہ اس کتاب کی عند اللہ مقبولیت کا اثر ہے عند اللہ عند اللہ مقبولیت کا اثر ہے کہ یہ کتاب سمام دینی طلبہ کے سمام دینی طلبہ یا سمام دینی طلبہ کو پڑھائی جاتی ہے سمام دینی طلبہ کو پڑھائی جاتی ہے آپ کا انتقال آپ کا انتقال پانچ زیقادہ بارہ سو چالیس ہجری سن بارہ سو چالیس ہجری کو خیر آباد میں ہوا سن بارہ سو چالیس ہجری کو خیر آباد میں ہوا اور وہیں پر مدفون ہوئے اور وہیں پر مدفون ہوئے لکھ لیا بھئی تو مصنف فضل امام ہے بھئی ان کی اس کتاب یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا نام مرقات ہے مرقات بھئی مرقات اس میں آلہ کا سیغہ ہے بھئی گردانے پڑھیں یا نہیں بھئی آپ نے اس میں آلہ کا اور باب اس کا ہے رقیہ یرقا باب سمیعہ سے آتا ہے رقیہ یرقا اور اس کے معنی ہوتے ہیں اوپر چڑھنے کے سیڑھی پر چڑھنے کے تو اسی سے ہے مرقات مرقات کہتے ہیں اوپر چڑھنے کا آلہ یعنی سیڑھی تو مرقات کسے کہتے ہیں اوپر چڑھنے کا آلہ یعنی سیڑھی تو رقیہ یرقا سے ہے جس کے معنی سیڑھی پر چڑھنے کے ہیں تو اسی سے مرقات ہے اور مرقات سیڑھی کو کہتے ہیں تو اس کتاب کا نام انہوں نے مرخات رکھا یعنی یہ کتاب پڑھنے والے کے لیے علوم کے اندر مہارت کے سلسلے میں سیڑھی کا کام دے گی سیڑھی کا کام دیتی ہے جو اس کو یاد کر لے گا دیگر علوم میں بڑی تیزی سے مہارت حاصل کرتا جائے گا منطق میں بھی اور دیگر علوم میں بھی تیزی سے مہارت حاصل کرے گا یعنی بلندیوں کی طرف جائے گا جیسے سیڑھی پر چڑھنے والا بلندی کی طرف جاتا ہے تو مرخات کا کیا معنی سیڑھی اچھا بھئی اب آئیے کتاب کھولیے اچھا کتاب کے عبارت پر بھی نظر رکھئے گا جیسے میں عبارت پڑھتا ہوں کل آپ نے مجھے اسی طرح سبق سنانا عبارت صحیح ہو آپ دیوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الَّذِي أَبْدَعَ الْأَفْلَاكَ وَالْأَرْضِينَ وَالصَّلَاةُ عَلَى مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْطِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ الحمدللہ تمام تاریخیں اللہ کے لئے ہیں لفظ اللہ معرفہ ہے نام ہے ذاتِ باری تعالیٰ کا اور اس کے بعد لفظ اللہ ذی آیا یہ اس میں موصول ہے اور یہ بھی معرفہ ہے آپ نے معرفہ کے اخصام میں پڑا ہے کچھے سات معرفہ ہیں بھئی عالم یہ معرفہ ہے اسماء اشارہ یہ معرفہ ہیں اور اسی طرح اسماء موصولہ بھی معرفہ ہیں تو معرفہ کے بعد معرفہ آئے تو عموماً وہ اس کی صفت بنتا ہے کیا بنتا ہے؟ صفت تو ترجمہ کریں گے اور اس میں موصول کا ترجمہ ہوتا ہے عموماً وہ جو کہ سمجھ میں آیا بھئی؟ وہ جو کہ جو ہے تو ترجمہ سنیئے الحمدللہ اللہ اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے جو کہ عبدعال افلاقہ یا جس نے تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے جس نے عبدعال افلاقہ عبدعال کا معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں بغیر مثال کے کوئی چیز پیدا کرنا بنانا بغیر مثال کے کوئی چیز بنانا بھئی ایک چیز کی مثال آپ کے سامنے پہلے ہو تو اس جیسی چیز بنانا اتنا مشکل نہیں لیکن ایک چیز ہے جس کی پہلے کوئی مثال ہی نہیں ہے اور آپ ایک بالکل نئی چیز اپنی طرف سے بناتے ہیں تو یہ مشکل کام ہے تو یہ تو اس کے عربی زبان کے اعتبار سے مانا ہوئے اور اس تعلیم میں عبدار کہتے ہیں بغیر مادے کے کوئی چیز پیدا کرنا مادہ بھئی جس سے کوئی چیز بنتی ہے آپ مثلا یہ آپ کی کتاب ہے یہ کاغذ گتہ اور سیاہی یہ تین چار چیزیں ملیں تو یہ کتاب بنی بھئی تو اسی طرح ہر چیز کے لئے کیا چاہیے مادہ چاہیے یہ کمرہ ہے آپ کا یقین چیزوں سے بنا ہے اینٹیں ہیں سیمنٹ ہے اور دروازے وغیرہ یہ اس کا مادہ جن چیزوں سے بنتی ہے کوئی چیز وہ اس کے لئے کیا کہلاتی ہیں وہ اس کا مادہ ہے تو اب دعا کے معنی ہے بغیر مادے کے پیدا کرنا تو وہ اللہ جس نے پیدا کیا افلاق جمع ہے خلق کی اور عرضین جمع ہے عرض کی جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو بغیر مادے کے بغیر مادے کے زمین اور آسمان تو دیکھئے اللہ کی عظمت اور قدرت کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کی ذات کی کس قدر قادر ہے کہ بغیر مادے کے تو کوئی بھی چیز پیدا کرنے پر قادر نہیں لیکن اللہ نے زمین اور آسمان کو بغیر مادے کے پیدا فرما دیا بھئی تو اب دعا جس نے بغیر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سات آسمان ہیں اور اسی طرح سات زمین ہیں مراد حضور صلی اللہ علیہ و سلم ہیں جو نبی تھے و آدم بين الماء والطین یہ وحالیہ ہے یعنی اگلا جملہ حال بنے گا جو نبی تھے اس حال میں آدم علیہ سلام پانی اور مٹی کے بیچ تھے یعنی آدم علیہ سلام کو بھی نہیں بنایا گیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے آپ جانتے ہیں اس ساری کائنات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لئے اللہ تعالی نے تخلیق فرمایا حضور صلی اللہ علیہ سلام اس وقت بھی نبی تھے جبکہ کسی اور نبی کو ابھی پیدا نہیں کیا گیا ہاں البتہ حضور صلی اللہ علیہ سلام کی آمد اور ظہور سب سے آخر میں ہوا لیکن ان کی نبوت سب کی نبوت پر مقدم ہے بلکہ تمام انبیاء کی نبوت بھی حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلام کی نبوت سے مصطفی ہے سمجھ آیا بھئی تو من کان نبی وآدم بین الماء وطین وہ جو کہ نبی تھے اس حال میں کہ آدم مٹی اور پانی پانی اور مٹین کے بیش تھے وعلا اس کا عطب ہو رہا ہے علی من کان نبی رحمت نازل ہو اس ذات پر جو کہ نبی تھے اور رحمت نازل ہو علی ان کی آل پر ان کی آل پر آل کے بہت سے معانی ہیں لیکن آپ ایک کی قول یاد رکھئے جو یہاں مراد ہے ہر مومن متقی ہر متقی مومن آلی ہی آیا ان کی آل وہ جو نبی تھے ان کی آل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے کیا مراد ہے علماء نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں کہ بات کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات مراد ہیں بات کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے مراد ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے ہر متقی مومن مراد ہے ہر متقی مومن مراد ہے تو موقع محل کے مناسب جو معنی مناسب بنتا ہو وہ مراد لیا جاتا ہے تو یہ چونکہ مقام دعا ہے دعا کی جاری ہے وصف اللہ تو رحمت نازل ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر تو مناسب یہ ہے کہ اس میں عموم ہونا چاہیے تاکہ تمام متقی مومنی اس کے اندر داخل ہو جائیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو اس طرح جب اس سے ہر متقی مومن مراد لیا تو آپ جیسے اولیاء اللہ طلبہ بھی اس میں داخل ہو گئے بھئی اور رحمت نازل ہو علامن کان نبیہ ازاد پر جو کہ پیغمبر تھے و آدم بین المائی و تین اس حال میں کہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے بیچ تھے وعلا آلہی اور رحمت نازل ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر و اصحابی ہی اور ان کے صحابہ پر اجمعین سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ پر بھئی تو اس کے ذریعے شیعہ کا رد کر دیا شیعہ صرف دو تین صحابہ کے علاوہ اور باقی کو تسلیم نہیں کرتے لیکن ہم اہل سنت والجماعت ہم تمام صحابہ سے انتہا درجے کی محبت رکھتے ہیں بھئی یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت کے لئے چن لیا تھا ان کے خصوصیات انسان دیکھتا ہے ان کے واقعات پڑتا ہے حیران رہ جاتا ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے بھئی تو اصحابی ہی اجمعین تمام کے تمام صحابہ پر تو رحمت نازل ہو اس ذات پر جو پیغمبر تھے اور رحمت نازل ہو ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ پر وَبَعْدُ اور حمد و صلاة کے بعد اِبَعْدَ الْحَمْدِ وَالْصَلَاتِ فَحَذِهِ عِدَّةُ فُصُولٍ پس یہ چند فصلے ہیں وَبَعْدُ اَبَعْدَ حَمدِ وَالْصَلَاتِ حمد و صلاة کے بعد فَحَذِهِ عِدَّةُ فُصُولٍ تو یہ چند فصلے ہیں فِعِلْمِ الْمِیزَانِ علمِ مِیزَانِ کے اندر وئی علمِ مِیزان بھی علمِ منطق ہی کو کہتے ہیں تو یہ چند فصلے ہیں علمِ منطق کے اندر لَا بُدَّ مِنْ حِفْزِهَا لَا بُدَّ ضروری ہے لَا بُدَّ مِنْ حِفْزِهَا ہا زمین راجحِ فُصُول کو ضروری ہے یاد کرنا ان فصلوں کو وَظَبْتِهَا مِنْ حِفْزِهَا وَبْتِهَا ضبط کا معنی بھی یاد کرنا اور سمجھنے کے ہیں تو ضروری ہے ان کو یاد کرنا اور سمجھنا لِمَنْ اُس شخص کے لئے ارادہ جس کا ارادہ ہے اَنْ يَتَذَكَّرَ یاد کرنے کا لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَتَذَكَّرَ جس کا ارادہ ہے یاد کرنے کا مِنْ اُلِلْ اَذْهَانِ ذہن والے اُلِلْ اَذْهَانِ ذہن والے یعنی ذہین بھئی ذہین سمجھ میں آیا بھئی آپ کہتے ہیں ذو مال ذو مال کا کیا معنی ہے مال والا اسی ذو کی جمع من غیر لفظی ہی اُلو آتی ہے بھئی مفرد ہو تو ذو کہتے ہیں جمع ہو تو اُلو کہتے ہیں تو مِنْ اُلِی مَالِ تو یہ وہی اُلو ہے مِنْ کی وجہ سے حالتِ جری میں آیا بھئی مِنْ اُلِلْ اَذْهَانِ ذہن والوں میں سے یعنی ذہین لوگوں میں سے تو لَا بُدَّ مِنْ حِشْدِهَا وَظَبْتِهَا ضروری ہے اس کو یاد کرنا اور سمجھنا لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَتَذَكَّرَ مِنْ اُلِلْ اَذْهَان جو ارادہ کرتے ہیں یاد کرنے کا ذہین لوگوں میں سے وَعَلَى اللَّهِ تَوَقُّلُ اور اللَّهِ پر بھروسہ ہے اور اللَّهِ پر بھروسہ ہے وَهُوَ الْمُسْتَعَان اور اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے مُسْتَعَان جس سے مدد طلب کی جائے مُسْتَعِين جو مدد طلب کرنے والا ہے وَهُوَ الْمُسْتَعَان اللَّهِ کی ذات سے مدد طلب کی جاتی ہے بات سب کو سمجھ میں آگئی بھئی ایک مرتبہ پھر اچھی طرح ترجمہ بھی دیکھ لیں اور عبارت پر بھی نظر رکھیں الحمد للہ اللَّذِي عَبْدَعَ الْأَفْلَاكَ وَالْأَرُضِينَ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے بغیر مادے کے تم آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا وَالصَّلَاةُ عَلَى مَنْ كَانَ نَبِيًّ وَآدَمُ بَيْنَ الْمَائِ وَالطِينَ اور رحمت ہو اس ذات پر جو کہ پیغمبر تھے اور اس حال میں کہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے بیش تھے وَعَلَى آلِهِ اور ان کی آل پر بھی وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اور ان کے تمام صحابہ پر نبی بھی لفظ آیا اس کے بارے میں نبی کسے کہتے ہیں وہ انسان جسے اللہ نے اپنے احکامات کی تبلیغ کے لئے دنیا میں بھیجا ہو اسے کیا کہتے ہیں نبی وہ انسان جسے اللہ نے اپنے احکامات کی تبلیغ کے لئے بھیجا ہو وَبَعْدُ فَحَادِهِ عِدَّةُ فُصُولٍ فِي عِلْمِ الْمِيزَانِ فِي عِلْمِ الْمِيزَانِ پس یہ چند فصلیں ہیں علم منطق کے اندر لابدہ من حفظیہ وغطیہ ضروری ہے ان کو یاد کرنا اور سمجھنا لمن ارادا اَنْ يَتَذَكْرَ مِنْ اُلِي الْأَذْحَانِ جس شخص کا ارادہ ہو یاد کرنے کا ذہین لوگوں میں سے وَعَلَى اللَّهِ تَوَقْفُلُ وَهُوَ الْمُسْتَعَانِ اور اللہ ہی پر بھروسہ ہے اور اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے چلئے بس وَحَادَهُ الْمَرَامِ اللہ عَلَمِه ہقیقتِ الْقَلَامِ اجی